سکھ سمدائے کے پرتی نفرت کی جو باونہ ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے جو ہمارا بارد دیش ہے اصل میں اس کا نام ہے بارد دیش ٹھیک ہے بارد دیش ہے انڈیا جو سویدان میں لکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اب اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہندو راشتر بنائیں گے وہ بھی دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولیں گے جیسے یہ باقی کشمیر میں الگاب بادی نیتاؤں کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے تو میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہندو راشتر کی بات کرتے ہیں پھر وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے کیونکہ وہ بھی بارد کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تو کیوں ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیوں پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا دیش سبھی درموں کو ملا کے بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر ایڈیا اور میں ہوں ارفاز امہ ڈینگ کل آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے پانچ مہینے کے بعد جو ہے ہاؤس لگتا ہے جمہو منسپل کورپریشن میں ہاؤس کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ جب مددوں کی بات کی جاتی ہے ان مددوں کو جو ہے ڈیلیٹ کروایا جاتا ہے اور ایک سکھ کورپریٹر کو خالستانی بتایا جاتا ہے جس پہ کافی زیادہ باوال دیکھنے کو ملا اور پروٹیش بھی دیکھنے کو ملا اور جو اپوزیشن کے کورپریٹرز تھے وہ سب چاہتے تھے مانگ ان کی یہ تھی کہ اس کورپریٹر کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہو جس کورپریٹر نے یہ بات کہی ہے ایک سکھ کورپریٹر کو کہ آپ خالستانی ہو ہمارے ساتھ ہرجید جی موجود ہے ایک سوشیل ایکٹیویسٹ ہے اس سے پہلے بھی کئی سکھ سنگٹھن اس پہ سامنے آ رہے ہیں اور بات اپنی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ بات کہی ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہے ہرجید جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہرجید جی سے بات کریں گے کیسے دیکھتے ہیں ہرجید جی یہ جو کل کا پورا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو شکریہ ڈینک صاحب جو آپ میرا انٹرو لینے کے لیے آئے اور جو کل کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں یودویر جی کو خالستانی بولا گیا ہے تو اس کے پیچھے منٹیلٹی کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ساجیش ہے اس کے پیچھے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے ہرجید جی یہ خالستانی ہوتا کیا ہے میرے کو بھی آج دک پتا نہیں چلا یہ یہ ایک خالستانی ورڈ کو انہوں نے اتنا نیگٹیو منہ لوگوں نے لے لیا ہے اور نیشنل میڈیا تک ہمارا خالستانی ورڈ کو ایک بہت ہی ایسا گھرینہ کی طور پہ کہ خالستانی اس کو بول دیا اس کو وہ دیش درو ہی بولتے ہیں میرے کھیال میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیشنل میڈیا تک وہ اس کو دیش درو ہی اور جو کل ورڈ یوز جمہو کشمیر میں ہوا ہے مجھے لگتا ہے پہلی بار کسے بی جی پی کے بندے نے سیدھا سیدھا ایک سکھ سمدائے کے آدمی کو یودویر سنگھ کو سیدھا سیدھا خالستانی بول دیا یہ ہی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی آپ نے پوچھا میرے سے کہ یہ خالستانی شبد کیا ہے ملکہ اس میں برا منانے والا ملکہ کیا ہے خالستانی ہوتا کیا ہے دکھو یہ خالستانی جو شبد ہے یہ جو سکھ سمدائے کے کچھ آدمی اپنا الگ راشٹر کی مانگ کرتے ہیں اور اس راشٹر کا نام یہ رکھنا چاہتے ہیں خالستان یعنی کہ یہ اس کو بولتے ہیں کہ آپ خالستانی ہو ایسے یہ پنجاب میں مطلب کچھ لوگ ہیں بالکولی ہے کافی پنجاب میں آپ نے دیکھا کنیڈا میں یو ایس اے میں کافی سنگٹھن بنے ہوئے ہیں جو کہ خالستان کی مانگ رکھتے ہیں اگر سپریم کورٹ آف انڈیا کی آپ بات کریں تو کوئی بھی بندہ ہے کوئی اپنے مطلب راشٹر کی مانگ رکھ سکتا ہے یہ کوئی illegal word نہیں ہے خالستان اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ بارت میں کئی سنگٹھن ایسے ہیں جو کہ اوپن بولتے ہیں کہ ہمیں ہندو راشٹر چاہیے پھر اگر خالستانی کہنا غلط ہے تو پھر ہندو راشٹر کہنا بھی غلط ہے پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی ہندو راشٹر بولتا ہے تب ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے اس کو دیش درو ہی نہیں بولتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ ہمارا جو دیش ہے یہ سبھی درموں کو ملا کے بنا ہوا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے ہم اس کو ایک راشٹر نہیں بنا سکتے جیسے اوپن لی بولا جا رہا ہے وہ بھی مطلب کی ایک پارٹی کے بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ ہی بولتے ہیں کہ ہمیں ہندو راشٹر چاہیے آپ نے دیکھا کہ جمہو میں کئی بار بجرنگ دال والے بولتے ہیں بھی ہمیں ہندو راشٹر چاہیے بارت میں رہنا ہے یہ اس طرح کے نعرے جو ہیں جب یہ لوگ لگاتے ہیں تب ان کو دیش درو ہی نہیں بولا جاتا ان کو ٹکڑے ٹکڑے گہنگ نہیں بولا جاتا اور یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ڈینگ سر کہ جو تو خالستانی ورڈ ہے اس کو کیوں گھرنہ کی طور پر یہ لوگ آپ نیشنل میڈیا پر دیکھو بار بار دیکھو یہ خالستانی بار بار اس ورڈ کو یوز کر کے لوگوں کے منوں میں سکھ سمدائے کے پرتی نفرت کی جو باونہ ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے جو ہمارا بارد دیش ہے اصل میں اس کا نام ہے بارد دیش بارد دیش ہے انڈیا جو سویدان میں لکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اب اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہندو راشتر بنائیں گے وہ بھی دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولیں گے جیسے یہ باقی کشمیر میں الگاب بادی نیتاؤں کو کی بات کرتے ہیں پھر وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے کیونکہ وہ بھی بارد کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تو کیوں ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیوں پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا دیش سبھی درموں کو ملا کے بنا ہوا ہے حرجی جی اگر بات کریں ہم جس طرح سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ سنگٹھن یا کچھ لوگ جو ہیں سکھ کمیونٹی کے ایسے ہیں جو یہ مانگ کر رہے ہیں کی خالستان جو ہے وہ بنایا جائے الگ راشتر جو ہے وہ بنایا جائے لیکن یودویر جی کی اگر بات کریں ہم جمہوں کی اگر بات کریں جمہوں منسپر کارپریشن کی اگر ہم بات کریں پانچ مہینے کے بعد ہاؤس کی میٹنگ ہوتی ہے مدوں کی بات وہاں پہ ہوتی ہے مدوں کے لیے لوگوں کے ایشوز کے لیے وہاں پہ بات جو ہے یودویر جی کرتے ہیں ان کو خالستانی کہنا انہوں نے تو الگ راشتر کی ہے یا خالستان کی بات نہیں گئی دیکھیں وہی میں حیران ہوں یودویر جی نے کہی یہ تھوڑا بولا ہے کہ ہم خالستان کی ہم بات رکھ رہے ہیں تو پھر تو ان کو کہیے بھی آپ خالستانی ہیں انہوں نے اپنے مدوں کی بات کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ پراپٹی ٹیکس جو ہے وہ جو جمہو کشمیر پہ تھوپا گیا ہے جو نہیں لگنا چاہیے کیونکہ اسی ہاؤس نے پہلے بولا تھا میر صاحب نے بولا تھا کہ جمہو کشمیر میں پراپٹی ٹیکس نہیں لگے گا اور جمہو کے لوگوں کی بات کو نکارت ہوئے سینٹر نے کہا کیا کہ پراپٹی ٹیکس ٹیکس لگا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے یہ کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کا چیر ہرن ہو رہا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اسیمبلی الیکشن ہونے چاہیے جلدی جلدی کیونکہ اس سے تو یہ ہی پتہ لگتا ہے یہ تو زور زبردستی ہوگی جمہو کے لوگوں کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہے جو سینٹر سے آڈر آتا ہے وہ یہاں پہ implement ہو رہا ہے کیونکہ اس ہوس نے پہلے پاس کیا تھا کہ پراپٹی ٹیکس نہیں لگے گا یودھویر جی یہی بات کر رہے تھے اور یودھویر جی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کہیں خالیستان کی مانگ کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے بی جے پی کے لوگوں کے اندر یہ باونہ کہاں سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پیسے کھچڑی جو ہے گلت پا کریے جب یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے من میں گرینہ ہیں تو گرینہ جو ہے یہ اندر سے ختم ہونی چاہیے وہ مو سے باہر آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں نفرت جو ہے نفرت کی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے جب یہ لوگ بولتے ہیں اور بولنے سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے دیکھو جو من میں بات ہوتی ہے وہ ہونٹ ہو بے آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے من میں یہی بات چل رہی ہے دوسری بات ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں ڈینگ صاحب کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ جو جنہوں نے مطلب کی اب شبد یوز کیے ہیں یو دویر جی کے خلاف اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو خالستانی نہیں بولا ایک چینل پر ان کی بائٹ بھی چل رہی ہے تو اب میں میر صاحب سے ارجندر شرمہ جسے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی ریکارڈنگ تو ہوتی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ وہ جتنی باتیں قدر ریکارڈنگ ہوتی آپ اس سے ریکارڈنگ کو باہر نکالیے ٹھیک ہے اس کو پبلیکلی اوپن کیجئے وہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ وہ جو ملے مطلب کی کارپریٹر ہیں انہوں نے خالستانی ورڈ کو یوز کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی ابھی ہم اگر تو بالکل پار دشتہ سے اگر اس مسئلے کو سل جانا ہے تو پہلے اس کو کلیر ہونا چاہیے اس کی ریکارڈنگ نکالنی چاہیے ریکارڈنگ سے اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میر صاحب جو ہوتے ہیں ان کے لئے سارے لوگ جتنے ہاؤس میں بیٹھے ہیں بی جے پی کا ہے پی ڈی پی سارے ایک سمان ہیں ان کو ایک سمان برابرتہ سے دیکھنا چاہیے کانگرس کا ہے بی جے پی جے کا ہے پی ڈی پی کا ہے کس بھی پارٹی کا ہے پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ایک سمان ان کو نہیں دیکھ رہے اگر انہیں پردان منتری جی کی بات کی کہ پردان منتری جی نے وہاں باہر جا کے بولا کہ بارت میں مطلب پورے طریقے سے لوگ تنتر کا پالن ہو رہا ہے تو انہوں نے پردان منتری جی یہ بات کہی وہاں جا کے پر یود ویر جی نے اسی بات کو آگے بڑھایا کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی انہوں نے پردان منتری جی کی بات کو ہی آگے بڑھایا کہ پردان منتری جی نے یو ایسے میں جا کے یہ کہا کہ بارت میں پورا لوگ تنتر کا راج چل رہا ہے پر جمہو میں ابھی فلال نہیں چل رہا کیونکہ جمہو میں پانچ سال ہو گئے ان کو راج کرتے یہاں الیکشن نہیں ہو رہی جمہو کشمیر میں تو نہیں چل رہا ہے تو پھر بھی پردان منتر جی نے جو کہا ٹھیک کہا اسی بات کو انہوں نے برا منا لیا پر اس میں کوئی بری بات نہیں تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے خالستانی کہا یودویر جی کو یہ ایک نندنی شبد ہے اور دوسرا جمہو میں دی جی پی سی کے جو وائس پردان ہے بلویندر جی انہوں نے کہا کہا کہ میں پچانمی اے کے تحت ان کے خلاف جو ہے ایک کیس اے کے خلاف کیونکہ سکھ کی ایک باونہ کو ٹھیس پہنچی ہے کہ میں ان کے لیگل ایکشن لوں گا اور میں بھی چاہتا ہوں لینی چاہیے ایکشن کیونکہ اگر ایسی ایکشن نہیں لے گئے ہیں تو لوگ کھل جائیں گے نفر جو ہے بڑھتی جائے گی ان لوگوں کے خلاف سکس ایکشن چاہتا ہوں عمیر شاہ جی تاکہ یہ بات پہنچے کہ بیجے پہ خود اس بندے پہ ایکشن لے جنہوں نے یہ گلت وارٹس یوز کیے ہیں برجی جی جہاں تک میرے کو معلوم ہے میں جب وہاں پہ بعد میں ہاؤس کی میٹنگ میں گیا تھا میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ یودویر جی وہاں پہ مافی مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہاؤس کو چلنے دیا جائے اور اگر میری باتوں سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں مافی مانگتا ہوں پھر بھی اس کے بعد جو ہے بھارتی جندہ پارٹی کے جو پارپریٹرز تھے وہ نہیں مانے اور کافی ہو حلہ ہوا اس کے پروٹس بھی دیکھنے کو ملا مافی جو مانگنا وہ کیسے دیکھتے ہیں وہ ہر انٹریو میں جو بھی ان کا انٹریو کر رہا ہے میں نے بھی کیا باقی لوگ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ماف کر دیا کیسے دیکھتے ہیں یہ مجھے یہ نہیں پتا گیا یود ویرج نے کون سی بات پہ ان کو ماف کیا ہے یا تو انہوں جو پردان منطری کے کلاب کچھ بولا ہے اگر انہیں گلتی کیا تو تب ہی مافی مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یود ویرج نے کوئی گلتی کیا ہے تو مافی کیوں مانگنی ہے مجھے یہ سمجھے اگر آپ نے کوئی گلتی کی نہیں کسی کو گلت بولا ہی نہیں تو آپ مافی کیوں مانگ رہے ہیں پورا سکھ سمدھائی آپ کے ساتھ ہے جمعوں کا میڈیا آپ کے ساتھ ہے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ معافی کیوں مانگے گا دیکھو اگر آپ نے یودھویر جی نے اگر کچھ گلت ہی نہیں بھولا تو یودھویر جی آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں سارا سکھ سمدھائے جمعوں کا جو میڈیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ان کو خالی ستہ نکا ہے یہ تو الٹا کام ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یودھویر جی معافی کیوں مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے وہی کارن بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راج ہے جن پہ یہ آروپ لگ رہا ہے انہوں نے بی جے پی کے جو کارپریٹرک پہ جو آروپ لگ رہا ہے کہ انہوں نے خالستانی جو ہے یودھویر جی کو کہا اب وہ مکر رہے ہیں کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تو کاروائی کس پہ ہو کیسے ہو وہی ہے نا وہ اس لئے مکر رہے ہیں کہ اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ مدہ بڑا گرم ہو گیا ہے کیونکہ ہر جمہو میں تو یہ پوری خبر آگ کی طرح فیل گئی ہے کیونکہ یہ باتیں پہلے پنجاب میں ہوا کرتی تھی یا کہیں اور سینٹر جو اور پر جمہو میں ایسے باتیں ہونے لگی ہیں مجھے لگتا ہے فرس ٹائم جمہو میں ایسے ہوا ہے کہ اوپنلی ہاؤس میں کسی سکھ سنائے کے بندے کو اوپنلی خالستانی کہا گیا ہے یہ فرس ٹائم ہوا ہے تو بڑی حرانگی کے بات ہے کہ جمہو کشمیر میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑے پیار سے رہ رہے ہیں پر کچھ آدمیوں کے دماغ میں جو نفرت بری ہوئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ سخت ایکشن لینا چاہیے رویندر رینہ جی کو لینا چاہیے کیونکہ میں تو رویندر رینہ جی اپیل کرتا ہوں بھی آپ کو اس پہ معافی مانگوانی چاہیے بلکہ ان کو خود ایکشن لینی چاہیے کیونکہ دیکھو ہمارا جمہو کشمیر دیکھو بڑے پیار سے لوگ رہ رہے ہیں ہندو مسلم سیکس آئے آپ نے دیکھا کہیں بھی دنگے ہو جائیں پر جمہو کشمیر کے لوگ اتنے سیانے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ بڑی جلدی یعنی کہ یہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی لڑائی کرنے کے لیے کچھ بندے ہیں چاند بندے جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے جیشیر رام کہنا ہے یہ کوئی نعرے پر پھر بھی جمہو کشمیر کے لوگ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں چلیں شکریہ مرزہ باجت کرنے کے شکریہ ڈانگ سو یہ تھے مرزہ سوشل ایکٹیویسٹ ہرجی سنگھ جی آپ کی سپے کے رائے ہیں اب بھی اپنی رائے ضرور سنجھا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کل آپ دیکھتے رہے ہیں انیور سہر انڈیا میں عرف عظم ڈانگ کیامرہ منشان وز کے ساتھ